بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 6 جلائے 2021 بروز منگل سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسین اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سعودی عرب کے قانون اور سعودی عرب کی خبریں بروقت حاصل کرنا چاہتے ہیں انفر ٹی وی چینل آپ کے لئے لاتا ہے سعودی عرب کی اوثنٹی خبریں سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ سعودی عرب کے حالات سے بروقت اگہ رہ سکیں آج شام کے نیوز بلٹن میں بہت سی اہم خبریں ہیں جو غیر ملکی ہونے کے ناتے آپ کے لئے جاننا ضروری ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے آج شام کی پہری خبر کے ساتھ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبر دار کیا ہے کہ سرحدوں کی دراندازی کرنے والوں کو پناہ دینا سنگین جرم ہے سبق ویب سائٹ گمزابی پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ دراندازوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی معاونت کرنا ٹرانسپورٹ فراہم کرنا پناہ دینا یا ان کے جرم کو چھپانا قانون کی خلاف وردی ہے ایسا کرنے پر کم سے کم پان سال اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سال تک قید کی سزا اور دس لاکھ ریال تک جرمانا ہوگا درانداز کو پناہ دی گئی تو وہ مکان اور اگر ٹرانسپورٹ فراہم کی گئی تو گاڑی بھی ضبط کر لی چاہے گی غیر قانونی تارکین کو بھی کرونا ویکسین کی فراہمی سعودی عرب کا ایک بڑا قتم سعودی وزارت سہت نے غیر قانونی تارکین وطن کو بھی کرونا ویکسین کی فراہمی کی مہم شروع کی ہے وزارت سہت کے حلکار غیر قانونی غیر ملکیوں کو ان کی رہائش پر پہنچ کر ویکسین لگا رہے ہیں آپ کو بتائیں گے عربیا چینل نے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن میں غیر قانونی تارکین کو ان کے محلوں میں جا کر ویکسین لگا جا رہی ہے جہاں وہ رہائش شکتے ارکیے ہوئے ہیں وزارت سہت کی فیلٹی میں غیر قانونی تارکین تگرسائی حاصل کرنے کے لیے مختلف اداروں کا تعاون حاصل کر رہے ہیں وزارت کا حدف ہے کہ ویکسین کی پہلی اور دوسری خوراق سعودی عرب میں موجود تمام انسانوں کو فراہم کی جائے وزارت کے اہلکار مقصود مقامات پر مقررہ وقت کے مطابق ویکسین لگانے کے لیے پہنچ رہے ہیں کرونا ویکسین مختلف ملکوں کے لوگوں کو دی جا رہی ہے ایک اطلاع کے مطابق اب تک اس طرح کے دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو پہلی یا دوسری خوراق دی جا چکی ہے سعودی عرب اور امان کو جوڑنے والی شہرہ ہے وہ تکمیل کے قریب پہنچ گئی سعودی جو سلطنت امان ہے اس میں نقل و حمل کے سیکیرٹری سالم النائمی نے کہا کہ سعودی عرب اور امان کو ملانے والی سڑک کا افضادہ جلد کیا چاہے گا سعودی عرب البتہ سے الربہ الخالی تک پانچ سو اسی کلومیٹر تک لمبی سڑک تیار کر چکا ہے اخبار ڈونی فور کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ اپنے نویت کی ایک بہت اچھی اور سٹریٹیجیک جو ہے وہ سڑک ہے اس کی بدولت دونوں ملکوں کے شہریوں کو اور ان کے رہنے والے غیر ملکیوں کو عام طرف میں ایک بڑی سہولت ہو جائے گی اس سے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ تیز ہو جائیں گی اور ٹورزم کو پرموٹ ملے گا اس میں فروغ ملے گا یہ دونوں ملکوں کو جھوڑنے والی پہلی سڑک ہوگی انہوں نے مزید کہا اس سرگر کے افتتاح سے دونوں ملکوں میں تجارتی لیندن بڑھے گا اور سماجی رشتے مضبوط ہوں گے جبکہ انویسٹمنٹ بھی دونوں ملکوں کے اندر بڑھے گی آپ کو بتائیں گے اس سال تمام آزمین اور اہلکار سمارٹ حج کا استعمال کریں گے سعودی عرب میں مرکزی حج کمیٹی کا اجلاس پیر کو گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالید الفیصل کی صدارت میں منعقد ہوا کمیٹی کے ارکان نے نئے حج سے متعلق جو ہے نئے حج موسم سے متعلق متعلق اداروں کی سکیموں کا جائزہ لیا اداروں کی جو تیاریاں ہیں حج سے متعلق وہ ڈسکس کی گئیں جبکہ کرونا وبا کے محول میں حاجیوں کی صحت اور سلامتی کے تحفظ کے لیے جو انتظامات کیے ہیں اس کا خاکہ بھی پیش کیا گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق گورنر مکہم کرمہ شہزادہ خالید الفیصل نے اس موقع پر کہا کہ زائرین کی خدمت کے لیے ایک ٹیم کے طور پر سب کو کام کرنا ہوگا انہوں نے کہا اس سال حج کے لیے حردہ ادارہ اور اس کے اہلکار زائرین کو بہترین خدمات فرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مرکزی حج کمیٹی کے ارکان نے مقدس شہر کے باہر سڑکوں پر واقع چار استقبالیاں مراکز اور حاجیوں کو مجید الحرام پہنچانے اور وہاں سے ان کو واپس لانے کے لیے مقرر ٹرانسپورٹ کی سہولتوں کا بھی جائزہ لیا وزارت حج اور مرحان میں نے بتایا کہ اس سال ایک سو بیس ملکوں کے ساٹھ ہزار افراد حج کریں گے ان میں سعودی اور مقیم غیر ملکی دونوں شامل ہیں سکولوں کے پرنسپل عملے اور طلبہ توقلنا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں توقلنا اپلیکیشن انتظامیہ نے کہا کرونا وائرس سے مطلق سکول پرنسپل کو نئے اختیارات دیئے کے ہیں الاربیہ کے مطابق انتظامیہ نے کہا یہ اختیارات سکول کے پرنسپل کو جو سکول کا سٹاف ہے اور دوسرے ملازمین کے بارے میں جو انفرمیشن ہے وہ حاصل کرنے کے قابل بنائیں گے سکول کے جو ہیڈ ہے وہ اپلیکیشن کے ذریعے ان کو بتایا جائے گا کہ سٹاف میں کون کون شخص جو ہے وہ وائرس سے صحت یاب ہو چکا ہے اس کے علاوہ سکول کے طلبہ اور ساتھا اور دیگر سٹاف کو کرونا ویکسین لگوانے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا اختیار ہوگا یہ ایک اہم پیشرفت ہے اور یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سعودی وزارت تعلیم نے وزارت صحت کے ساتھ مل کر طلبہ اور جو سٹاف ہے اس کو ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس پروگرام کے تحت سعودی عرب بھر کے سکولوں میں زیرے تعلیم بارہ سال سے زیادہ عمر کے پچاس لاکھ طلبہ اور طالبات کو ویکسین لگائے چاہے گی غیر ملکی کارکنان کے نئے ورک ایگریمنٹ کی ریجسٹریشن کہا ہوگی سعودی وزارت افرادی قوت اور زماجی بہبود کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے ورک ایگریمنٹ وزارت کے پلیٹ فارم مدد میں ریجسٹریشن کرائے چاہیں گے ملازمت کے معاہدے کے ریجسٹریشن کا عمل نئے قانون کے مطابق یہ جا رہا ہے جو پندرہ مارچ دوہزار اکیس سے نافذ ہو چکا ہے نئے قانون میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے جوب کا ایگریمنٹ سب سے اہم ہے آپ کو بتاتے چلیں گے کہ جو ریجسٹریشن کا قانون ہے یہ تمام شعبوں پر لاگو ہوگا اخبار ٹونی فور کے مطابق ورک ایگریمنٹ کے ریجسٹریشن کے حوالے سے جو ہے بتایا گیا کہ ریجسٹریشن کیے جانے والے جو جوب کے ایگریمنٹ ہیں اس کو بہت ہی جامع انداز میں ترتیب دیا گیا ہے جس کا مقصد ہے وہ سعودی عرب میں لیبر مارکیٹ کو منظم کرنا ہے ریجسٹریشن کے جو ٹارگٹ کے حوالے سے وزارت کا کہنا ہے کہ یقصہ ملازمت کے معاہدے سے کفیل اور جو ملازم دونوں کے حقوق کو یقینی بنائے جائے گا جبکہ وزارت کا پلیٹ فارم جس کا نام مدد ہے اس میں ریجسٹری کیے جانے والے ایگریمنٹ کی اہمیت وزارت میں تسلیم کی جائے گی جس سے دونوں کے حقوق کو تحفظ ملے گا اور کسی بھی جھگڑے یا اختلاف کی صورت میں جو ایگریمنٹ ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا ایک ایگریمنٹ کی کوپی کفیل اور دوسری ملازم کے پاس رہے گی دونوں کے معاہدے کی منظوری کے بعد اسے وزارت کا جو پلیٹ فارم مدد ہے اس پر ریجسٹر کرنے کے لیے اپلوڈ کیا جائے گا اس کے بعد کارکن کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سات دن کے اندر اس پر عمل کرے اگر مقرر مدد کے دوران معاہدے پر عمل نہ کیا جائے تو وہ آٹومیٹک معطل ہو جائے گا اگر کارکن معاہدے کو منظور نہیں کرتا تو اسے سات دن کی محلت ہوگی اس دوران وہ اپنے اعتراض کے بارے میں اپنے کفیل کو ریٹن طور پر اطلاعات دے واضح ہے سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت کی جانب سے گیر ملکی کارکنوں کے لیے ملازمت کے نئے قانون بنائے گئے ہیں جس کے تحت کارکنوں کا یہ سہولت ہے کہ وہ بہتر جگہ روزگار حاصل کر سکیں اس کے لیے انہیں اپنی مطلوبہ کمپنی یا ادارے سے ورک ایگریمنٹ حاصل کرنا ہوگا نئے قانون میں ورک ایگریمنٹ ہی اہم ہے جس کے تحت کارکن سعودی عرب میں قانونی طور پر کسی بھی کام جو کرنے کا اہل ہے آپ کو بتائیں گے مکہ مکرمہ میں دوسرا انڈسٹریل سٹی ریکارڈ وقت میں تیار کر لیا کیا سعودی عرب میں سنتی شہروں کی آتھارٹی فور انڈسٹریل سٹیٹ جو ہے اس نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں دوسرا جو سنتی شہر ہے 45.3 ملین مربع میٹر کے رقبے پر ال اکیشیا محلے میں قائم کیا گیا ہے اخبار 24 کے مطابق مدن کے درجمان کسی الابدالکریم نے بتایا کہ مکہ مکرمہ کے دوسرے جو انڈسٹریل سٹی کا جو محلے وقوع ہے وہ منفرد ہے یہ پانچویں سرکلر روڈ اور مکہ تائب جدہ سڑکوں کے چنہے پر واقع ہیں اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ السیارہ سٹی کے قریب ہے حرب مکی کی حدو سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں آپ کو بتائیں یہ سعودی عرب کی گولڈ مارکیٹ میں سونے کے ریٹ بڑھ گئے سعودی عرب کی گولڈ مارکیٹ میں پیر کو سونے کے ریٹ بڑھے ہیں آجر ویبسائٹ کے مطابق 24 کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت 215.66 ریال ریکارڈ کی گئی 21 کیرٹ سونے کی قیمت 188.70 ریال رہی سعودی عرب میں زب سے زیادہ اسی کی طلب ہوتی ہے 18 کیرٹ سونے کی قیمت 161.75 ریال جبکہ 16 کیرٹ سونہ جو ہے 125.80 ریال میں دستیاب رہا آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ کچھ کے عرب کپ انڈر ٹوئنٹی سعودی عرب میں فائنل میں اور الجیریا سے مقابلہ ہوگا سعودی عرب کی فٹبال ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ نے الجیریا کو عرب کپ انڈر ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کے فائنل میں پہنچنے پر مبارک بات دی ہے عرب نیوز کے مطابق ماجد علتفیل نے کہا کہ شمالی افریقہ کے نوجوان کھلاڑی جو ہیں وہ ٹیکنیکل اور جسمانی طور پر مضبوط ہیں اور وہ منگل کے شوڈاؤن میں سعودی عرب کا سخص مقابلہ کریں گے آپ کو بتائیں گے عرب کپ انڈر ٹوئنٹی کا فائنل سعودی عرب اور الجیریا کے ترمیان کاہرہ انٹرنیشنل سٹیڈیم میں آج کھیلا چاہے گا واضح ہے سعودی عرب نے عرب کپ انڈر ٹوئنٹی کے سمی فائنل میں مہزبان ملک مصر جبکہ الجیریا نے تیونس کو شکس دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے سعودی عرب کی فٹبال ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ ماجد نے کہا کہ دونوں ٹیموں کو فائنل میں پہنچنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں سعودی عرب میں کہیں مطلع عبر الود اور کہیں بارش کا امکان سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے منگل شہ جولائی کو سعودی عرب بھر میں موسمی تبدیلیوں سے متعلق پیش کوئی چاری کی ہے اکبار ٹونٹی فور کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے پیان میں کہا کہ نجران اسیر اور جزان میں بلائی مقامات پر منگل کو مطلع جذبی طور پر عبر الود ہوگا وقفے وقفے سے گرل چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تیز ہواوں کا تسلا باہا اور مکہم کرمہ کے پہاڑی علاقوں تک پھیل چائے گا یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن آم مزید خبروں کے لیے ہمارا چہہم ورات بھارے بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ویڈیو کبھی تک لائک اور شیئر نہیں کیا تو ویڈیو کو سیزا سیزا لائک اور شیئر کر دیں آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم